مہترم ناظرین ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محنت کرنا نہیں چاہتے چاہے وہ طالب علم ہوں چاہے وہ بڑے لوگ ہوں کسی بھی کٹیگری کے لوگ ہوں اگر وہ محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں تو انہیں کامیابی نہیں مل سکتے ان کی زندگی کے جو مشکلات ہیں وہ آسان نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن کریم کی تعلیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے اور انبیاء کرام کی سیرت سے اور اس دنیا کے ایک لمبے تجربے سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کوئی بھی بھلائی پانے کے لیے کوئی بھی خیر پانے کے لیے چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخر سے ہو چاہے دین سے ہو چاہے وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو اگر وہ خیر ہے تو اس کو پانے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہی ہوگا محنت کے بغیر کوئی چیز طلب کرنا یہ گویا ناممکن کا طلب ہے ایک ایسا ڈیمانڈ ہے جو آپ کا کبھی پورا نہیں ہو سکتا تو ایسے طالب علم یا اسی طرح سے ایسے لوگ جو بنا محنت کی چاہتے ہیں کہ انہیں عزت ملے انہیں احترام ملے انہیں کامیابی ملے انہیں خیر ملے تو ان کو اپنے دماغ کی اپنے فکر کی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ بغیر محنت کے آپ کو دنیا اور آخرت کا کوئی خیر مل ہی نہیں سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مسلمان کو نصیحت کی ہے آپ نے فرمایا احرس علا ما ینفعو کہ تم محنت کرو کوشش کرو ان تمام چیزوں کے لیے جو تمہیں نفع بخش ہو جو تمہارے لیے فائدے مند ہو یہ نصیحت ہر اس مسلمان کو ہے جو اس دنیا کو اور آخرت کو اپنے لیے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے جو بھی انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بہت ہی مفید ہے کہ تمہیں محنت کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے بھاگ دوڑ کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے لیے محنت کرنا چاہیے جو آپ کے لیے نفع بخش ہو چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو دین سے ہو آخرت سے ہو آپ کو محنت کرنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے مفید ہیں ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان بینا محنت کے بلندی چاہتا ہے عزت چاہتا ہے کامیابی چاہتا ہے تو گویا وہ ایسی چیز کو طلب کر رہا ہے جو ناممکن ہے گویا بغیر محنت کے چیزوں کا طلب کرنا یہ صرف آرزویں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اپنے زندگی کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی بھی تعلیم یہی ہے کہ آپ بھرپور محنت کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی کاہلی سے محفوظ رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں خیر کو پانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن